جس طرح سے آپ نے گائے کی بات کی یہی بی جے پی ہے جو نارتیسٹ کے راجیوں میں گائے کو کہتی ہے کہ ہم دیں گے کم نہیں ہونے دیں گے اور جب جیسے ایسے یہ دھر آتی ہے تو گائے پہ گائے پہ واویلا شروع ہو جاتا ہے تو کہیں ممی کہیں امی چڑی تے تو ان کا دورہ ہے آپ عالم کے بیٹے ہیں اور علماء کی نظر سے آپ دیکھیں گے تو ملنہ الطاف حسین حالی نے صاف کہا ہے کہ تیری ایک مشتخاق کی بدلے نلو ہرگز اگر بہشت ملے یعنی ہندوستان اتنا عظیم ہے کہ اس کی مٹی کو دے کر کے جنب بھی نہیں چاہیے اور خود مولانا ڈاکٹر علامہ اقبال نے جو کچھ کہا ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کو چراغِ ہدایت بھی کہا ہے اور امام ہند بھی کہا ہے شریع رام جی کو اس کے باوجود کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس کیا آپ نے کسی مسلمان نے اتنے عظیم ملک کے خلاف جہاد کی بات کی ہو ہندوستانی جھوٹ سے دور خبروں سے بھرپور چیت کرنے کے لئے پور راستبہ سانسد اور سینئر جنرلسٹ نئی دنیا کے ایڈیٹر شاہد صدیقی صاحب موجود ہیں سر آپ لوگ ایک مہینہ پہرے لگ بگ مہن بھاگو جیسے ملاقات ہوئی آپ لوگوں کی اس کو لے کر بہت ساری چرچائیں ہیں کیا بات ہوئی کیوں ہوئی کیوں ملاقات ہوئی دیکھیں ہم تو آپس میں ملتے تھے تعلیمی معاملات کو لے کے ہماری میٹنگیں ہوتی تھی تو اس وقت یہ نوپور شرمہ کا بیان آیا تھا اس کو لے کر بہت محل گرم ہو گیا تھا تو ہم لوگوں نے آپس میں بات کر رہے تھے ہم نے کہا ہمیں کچھ کرنا چاہیے ورنہ لوگ کہیں گے سب آپ صرف تعلیم کی بات کرتے ہیں اور سماجی اس پہ کچھ آپ کو قدم اٹھانا چاہیے اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی بولتا نہیں ہے تو ہم حالاکہ نمائندے نہیں ہیں مسلمانوں کے لیکن ہم درد تو رکھتے ہیں دل میں تو ہم نے ایک خط لکھا بھاگوار جی کو کہ آپ کو اس پہ بولنا چاہیے یہ حد سے پانی اوپر ہو گیا ہے اور ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو اس وقت تو ملاقات نہیں ہوئی لیکن انہوں نے اس کے بعد بیان دیا حکومت نے بھی تھوڑا سخت ایکشن لیا ہمارے گورنمنٹ نے بھی اس کا اثر ہوا لیکن ملاقات ہماری بائیس اگست کو ہوئی ایک مہینہ پہلے اور ہم پانچ لوگ دلی میں ان سے ملے ہمارا مقصد یہ ہے کہ آر ایس ایس سے ہماری اختلافات ہیں اور شاید رہیں لیکن آر ایس ایس ہماری کوئی دشمن نہیں ہے کہ ہم اسے اچھوٹ بنا دیں ہم اسے باتی نہ کریں کیونکہ اس ملک میں جو بھی تنظیمیں ہیں جن کا اثر ہے گہرہ عوام کے اوپر سوچ کے اوپر اس میں آر ایس ایس بھی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آر ایس ایس سارے ہندووں کی نمائندگی کرتی ہے یقیناً نہیں کرتی لیکن ہندووں کے ایک بڑے سیکشن کی نمائندگی آر ایس ایس کرتی ہے حکومت پہ اس کا اثر ہے سماج پہ اس کا اثر ہے اس لیے اس کے جو سربراہ ہیں ان سے ملاقات کرنا ضروری ہے ان سے بات کرنی چاہیے دروازے کھلنے چاہیے اور ہمیں پل بنانے چاہیے ہم ٹکراؤ کا راستہ اختیار کر کے اپنا نقصان ہمیں ہوگا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جو حالات ہیں آج ملک کے اندر اس میں ہم لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کس طرح سے ان حالات کو بہتر بنانے کیونکہ بہتر بنانے ہمارے مفاد میں ہیں شاید مجورٹی کے مفاد میں نہ ہو لیکن مائنورٹی کا مفاد اس میں ہے کہ ہم حالات کو ٹھیک کریں اور معاملات کو ٹھنڈا کریں شاید صاحب ایک بڑے سیکشن کا یہ معنی ہے کہ آر ایس ایس کی بنیاد نفرت پہ ٹکی ہوئی ہے اور نفرت ہی ان کا ایجنڈا ہے اگر نفرت نکال دیا جائے تو سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ آر ایس ایس کو ریکنائز کرنے کا پریاس کر رہے ہیں اگر نفرت کم ہوتی ہے اس سے ہماری پریاس سے تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ نفرت بڑھتی جائے جو ہے نفرت میں اضافہ ہو ہم تو چاہرے نفرت میں کمی ہو اور ان کے ساتھ بات کر کے نفرت میں کمی ہو مل کے ہو تو اگر نفرت میں کمی ہو رہی ہے ہمارے ملنے سے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ملاقات کے بعد جو رائٹ ونگ ہے ہندو وہ انہیں بہت گالیاں دے رہا ہے ٹویٹر کے اوپر بہت انہیں برا بھلا کہہ رہا ہے تو جو وہ ایلیمنٹ ہے اگر وہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ انتہا پسند ایلیمنٹ ہے تو کیا وہ بہتر نہیں ہیں تو اس لیے یہ سمجھنا ہے کہ صرف ٹکراؤ کا راستہ ہی ایک راستہ ہے یا نفرت کا راستہ ہی ایک راستہ ہے محبت سے دل دیتی ہے نا ہمارے حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہترین دشمن بہترین مخالف کے ساتھ محبت سے پیش آئے اور تعلق قائم کیا آپ ہم سے کہتے ہیں کہ نئی صاحب آپ صرف نفرت کیجئے محبت کسی سے مت کیجئے ہم تو اس راستے پر چل لیں بھائی اسی کڑی میں آج بھاگوات جی امام امیور علیہ السلام کے ہاں پہنچے مسجد میں پہنچے ملاقات کی آپ لوگ ایک مہینہ پہلے پہنچے اگلے ایک مہینے کے اندر ایک مہینے کے اندر دو بڑی میٹنگیں بھاگوات جی کا خود چل کر کے جانا اور پھر گیان واپی میں جس طرح سے فیصلہ آیا ہے اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں گیان واپی تو ایک الگ معاملہ اس وقت یہ معاملہ آیا نہیں تھا جب ہم ملے تھے ہماری کوئی بات نہیں ہو گیان واپی پہ ہمارا بالکل واضح سٹینڈ ہے کہ جو پلیسز آف ورشپ ایکٹ جو پاس ہوا تھا اس کو ہم مانتے ہیں اب ہمیں کسی اور مسجد کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں ٹیک اپ کر کے اس کو ختم کرنا چاہیے یہ بلا بجے کا الجانے والا معاملہ ہے تو اس پہ تو ہم ہماری بالکل سوچ صاف ہے کہ اب ہمیں اور کسی مسجد کے معاملے کو کسی بھی عبادتگاہ کے معاملے کو مسجد کا کسی بھی عبادتگاہ کے معاملے کو چھیڑنا جو ہے غیر مناسب ہوگا جو جس حالت میں آج ہے اس حالت میں رہنی چاہیے میٹنگ میں کیا گفتگو ہوئی تھی آپ لوگوں کی طرف سے کیا انیشیئٹ کیا گیا ان کی طرف سے کیا کہا گیا ہم لوگوں نے اپنا درد بیان کیا ہم نے بتایا انہیں کہ آج مسلمان اپنے کو بہت زیادہ محسوس کر رہا ہے گھرا ہوا پریشان محسوس کر رہا ہے اس ملک کے اندر اسے لگ رہا ہے کہ اس کے لئے انصاف نہیں ہے اس کے لئے قانون نہیں ہے وہ لنچنگ ہو رہی ہے اس کو پاکستانی کہا جاتا ہے بار بار ذرا سا کوئی کچھ غلط ہو جائے تو یہ حکومت سے وہ سوال کر لے تو جہادی کیا دیا جاتا ہے اور دنیا میں کہیں کوئی واقعہ ہو جائے ہندوستانی مسلمان کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے ہندوستانی مسلمان جواب دے نہیں ہے سیریہ میں کیا ہو رہا ہے سعودی میں کیا ہو رہا ہے اس کے لئے ہندوستانی مسلمان کو جواب دے نہ قرار دیا جائے اس طرح سے ہندوستان میں اگر کوئی فرد اگر کوئی جرم کرتا ہے اور وہ مسلمان ہیں تو پوری مسلم قوم کو آپ کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بالکل غلط ہے یہ اور اس کے لیے ہمیں محل کو بدلنا ہوگا انہوں نے بھی اپنا درد بیان کیا انہوں نے بھی تکلیف ہوتی ہے جب جو ہے آپ ہمیں کافر کہتے ہیں اور کافر کہہ کے چڑھاتے ہیں گالی کی طرح استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے یہ پرسیپشن بدلنا چاہیے یا بدلنا چاہیے دوسرے انہوں نے کہا کہ جہاد کا جو تصور ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ہر وقت جہاد کے لیے بچوں کو اپنے آپ کو تربیت دے رہے ہیں جہاد کی بات کر رہے ہیں غزوہ ہند کی بات کر رہے ہیں اس کو آپ کو فیس کرنا چاہیے کہ کیا ہندوستان میں آپ کو جہاد کرنا ہے یا آپ کو ہندوستان میں ایک جمہوری ملک کے اندر اپنے جمہوری حقوق کے ساتھ سمیدھان کے نیچے رہنا ہے میں نے اسے یہ پوچھا کہ آپ اگر کل کو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہندو راشتہ بنانا چاہتے ہیں ان کا نہیں ہندو راشتہ تو ہم ہیں ہندووں کا ہے آپ بھی ہیں ہندوستان کا حصہ وہ ہے جو ہمارا سمیدھان ہے وہ رہے گا اسی طرح سے لوگتانترک سمیدھان بھارت کا رہے گا یہ انہوں نے بالکل آشواسن دیا مجھے لیکن اور ایک انہوں نے گوکشی پہ کہا کہ گوکشی جو ہے اس کا ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے تو یہ مسلم سماج کے اندر میسج جانا چاہیے کہ گوکشی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ کسی حل میں نہیں ہونی چاہیے تو اب نے کہا اس کے لئے قانون بنا دیجئے کہ وہ اس پہ پابندی لگ جائے تو دونوں طرف سے باتیں کہی گئیں اور پھر یہ تیہ ہوا کہ یہ مسئلے اصل میں جو پڑھے لکھے ہیں جو سمجھدار ہیں ہمارے علماء نے بھی ملاقات کیا انہوں نے بھی جو بات کہی ہے ان سے وہ اسی طرح کے باتیں کہیں ہیں مولانا ارشاد برد نہیں ملے تھے جماعت والے دوسرے لوگ بھی ملتے رہے ہیں دوسری جماعتوں کے بھی ملتے رہے ہیں ان سے تو لیکن جو دقت ہوتی ہے وہ عوام کے اندر جو ایک میڈیا نے اور نیم حکیم قسم کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو ایک پرسپشن پیدا کر دیا دین کے بارے میں یا ہندو دھرم کے بارے میں اس کی ویسے عام ہندو اور عام مسلمان جو ہے وہ خام خامے ٹکرا رہا ہے ایک دوسرے سے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے انہیں بھی کوشش کرنی پڑے گی ہمیں بھی کوشش کرنی پڑے گی کہیں الگ الگ کہیں ساتھ مل کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کی کوئی بڑی آپ کی محفل ہوگی بڑا آپ کے ہم خیال لوگ ہوں گے ساتھ تو میں اس محفل میں آؤں گا آپ کی وہاں جا کے آکے بات کروں گا مجھے کوئی دقت نہیں ہے لیکن یہ بھول جائیے آپ بدلیے اپنے سوچ کہ رسس کوئی ہندوستانی مسلمانوں کی دشمن ہے یا ان کو ختم کرنا چاہتی ہے انہوں کا ہمارے لیے آپ کا مذہب آپ کی عبادت آپ کے حج آپ کے تمام ارکان جو ہیں وہ عزیز ہیں ہم ان کو بلکل پوری طرح سے مانتے ہیں آپ نے کہا کہ عزیز ہیں اسی لئے ہجاب پہ اٹیک ہو رہا ہے اسی لئے پرافیٹ نمہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شاہد اٹیک ہو رہا ہے اور میرا ایک اور سوال ہے شاہد صاحب کی جس طرح سے آپ نے گائے کی بات کی یہی بی جے پی ہے جو نارثیسٹ کے راجیوں میں گائے کو کہتی ہے کہ ہم دیں گے کم نہیں ہونے دیں گے اور جب جیسے یہ دھر آتی ہے تو گائے پہ واولا شروع ہو جاتا ہے تو کہیں ممی کہیں امی چھڑی تے تو ان کا دورہ ہے یہی سخت و اختلافات ہیں جن کے اوپر بیٹھ کے بات ہونی چاہیے اگر صرف ہم دیکھیں دنیا میں کہیں بھی کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو حل نہیں ہوتا آپ پوری تاریخ دیکھ لیجئے کیا تاریخ میں آپ کو مجھے بتائیے کہ کہیں تلوار سے اور بندوق سے مسئلہ حل ہوئے ہیں فلسطین کا حل ہو گیا کہیں اور حل ہو گیا آخر کار بیٹھ کے ہی ہوتا نا باتچیت کے ذریعے ہوتا ہے تو ہم وہی سلسلہ شروع کر رہے ہیں باتچیت کا مطلب نہیں ہوتا کہ ہم سرنڈر کر دیں ہماری قوم کی ایک بدنصیبی یہ ہے مسلمانوں کی کہ یا تو وہ ٹکراتے ہیں یا پھر پیروں میں گر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں دونوں چیزیں غلط ہیں نہ تو ٹکرائیے نہ پیروں میں گرئیے اپنے خودعتمادی کے ساتھ اپنی بات کہیے دوسرے کی بات سنیے اور بیچ کا راستہ ڈھونیے کیونکہ ہمارے دین نے اعتدال پسندی اور درمیانی راستہ ہمیں بتایا ہے لیکن آج ہم اس پہ نہیں چل رہے ہیں ہم تو سیدھا سیدھا ٹکراؤ کی بات سمجھتے ہیں کہ ٹکراؤ کی بات کرنا بہت شان بڑی بات ہے ہر آدمی مجاہد بننا چاہتا ہے صرف زبانی جمعہ خرچ کر کے کہ زبانی تیز باتیں کر دو اور آپ مجاہد آزم بن جاؤ گے لیکن مرے گا کون غریب آدمی عام آدمی مرے گا اس کو تکلیف ہوگی اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ زبان بدلی جائے دونوں طرف سے لہجہ بدلے زبان بدلے انداز بدلے جب یہ بدلے گا جب محل تھنڈا ہوگا تو پھر بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا محل گرم رہے گا تو چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بہت بڑا بن جائے گا یہ ہجاب کی آپ نے بات کی ہجاب کا ایک ایک کرناٹک کے ایک علاقے کے ایک اسکول کے چھوٹا سا مسئلہ تھا آٹھ دس طلبہ کا اس کو میڈیا نے اس طرح سے اچھالا کہ وہ نیشنل انٹرنیشنل ایشیو بن گیا ورنہ وہ وہیں پہ حل ہو سکتا تھا اور وہاں کے مسلم لیڈر کرنا بھی چاہ رہے تھے لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کو سیاسی طور پر بھنانا چاہ رہے تھے دونوں طرف ایسا نہیں ایک طرف نتیجہ ہوا کہ وہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا کہ وہ گلے کی پھانس بن گیا سب کی تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر روز تلاش میں ہیں یہ اس کے لیے رسس میں نہیں سمجھتا کہ ذمہ دار ہے یا مسلمان ذمہ دار ہیں اس کے لیے وہ لوگ ذمہ دار ہیں خاص طور پر ہمارے میڈیا میں بدقسمت ہی آج یہ ہے کہ پچھلے آٹھ دس سال کے اندر جو رخ میڈیا نے اپنایا ہے وہ ہر جگہ ہو رہا ہے مسئلہ بن گیا ہے جو الیکٹرونک میڈیا ہے وہ ٹوئنٹی فور سیون اس کو چاہیے کچھ مسئلہ اور مسئلہ لانے کے لیے وہ کچھ بھی اس میں آگ میں تیل ڈالنے کو تیار ہیں اگر ایک ذرا سا شولہ بھی بھڑکتا ہے تو اس سے جلا کے وہ پورے گھر کو اور پورے محلے کو اور پورے علاقے کو خات کرنے پر خاک کی بدلے نلو ہرگز اگر بہشت ملے یعنی ہندوستان اتنا عظیم ہے کہ اس کی مٹی مٹی کو دے کر کے جنب بھی نہیں چاہیے اور خود مولانا ڈاکٹر اللہمہ اقبال نے جو کچھ کہا ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کو چراغِ ہدایت بھی کہا ہے اور امام ہند بھی کہا ہے شریع رام جی کو اس کے باوجود کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس کی آپ نے کسی مسلمان نے اتنے عظیم ملک کے خلاف جہاد کی بات کی ہو ہندوستانی کہاں سے یہ جہاد کا لفظ لاکر کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے دیکھئے یہ تو ہوا یہ ہے کہ نائن الیون کے بعد پوری دنیا میں اسلامفوبیا پھیلا تو اب ہندوستان تو اسے بچے نہیں رہا سکتا ہے سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کے نتیجے میں ساری دنیا میں پھیلا ہے تو یہ پوری دنیا میں ایک محل بنایا گیا اس کا فائدہ یہاں کچھ الیمنٹس نے اٹھایا ہے ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی ہم نے آئی ایس ایس ہو یا القاعدہ ہو یا دوسرے ہو انہوں نے اور اس میں آگ میں تیل ڈالا جس کا نقصان زیادہ مسلمان انہوں نے مارے دوسرے نہیں مارے مسلمانوں کو نقصان پہچھایا سیریہ برباد ہو گیا عراق برباد ہو گیا دوسرے برباد ہو گیا تو آج کیا ہوتا دنیا میں کہیں بھی کچھ ہوتا یا بھا ہو یا دوسرے ہو تو ہندوستانی مسلمانوں کو نقصان پہچانے میں ان کی امیج خراب کرنے میں اسلام کی امیج خراب کرنے میں پاکستان کے سیاستدانوں کا وہاں کے لوگوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اور دنیا بھر میں جو کام ہوتے رہے ہیں اس کا بھی ہاتھ ہے ہندوستان کے مسلمانوں نے جہاد نہیں چڑھا آٹھ سو برس یہاں حکومت کی کوئی جہاد نہیں چڑھا ہم نے تو بتایا انہیں اور ہم نے کہا ہمارے ہیں جہاد کا مطلب جو ہے وہ جہاد اکبر ہے جہاد تو ختم ہو گیا تھا جن مکہ پہ فتح مکہ ہوئی تھی اس کے بعد تو جہاد اکبر تھا جہاد ازغر ختم ہو گیا تھا ان کا یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں ہم مانتے ہیں لیکن عام ذہن میں یہ سوچ نہیں ہے تو عام ذہن میں ہمیں اگر ان کو دیکھیں اگر ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ذہن میں تو ہمیں کہہ دینا چاہیے نہیں ہے اس میں کیا دقت ہے اگر آپ نہیں کر رہے ہیں جہاد تو آپ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ جہاد نہیں کرتے ہم جہاد کے خلاف ہیں ہم جہاد کو نہیں مانتے ہم غزوہ ہن میں یقین نہیں کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے نا آپ کیوں نہیں کہنا چاہتے آپ کہتے ہیں نئی صاحب ہم نہیں کہیں گے تو یہ نتیجہ یہ ہے کہ خام خامے جو جھوٹی انہ ہے اس کو لے کے یہ معاف کیجئے گا یہ جہالت کی چیزیں ہیں ہمارے دین نے نہیں سکھایا ہمیں اپنے پیغمبر اسلام کے راہ پر چلنا چاہیے وہاں سے ہم سیکھیں کہ انہوں نے تو بہترین دشمن سے جن مکہ والوں نے جن قریش نے اور کیا نام تھا ابو جہل اور ابو لہب ان سب نے جو قتل کیے تھے ظلم ڈھایا تھا ان کو معافی دے دی سارے مکہ والوں کو ایک پہلے کہا گیا تھا کہ چنچن کے مار دینا لیکن جب فتح ہو گئے تو کسی کو نہیں مارا گیا سب کو معافی دی گئی تو درگزر اور معافی ہوئی ہمارے ہاں بترین دشمن کے اور دشمنوں کو گلے لگا لیا گیا وہی ہندہ کا بیٹا جو ہے وہ ہمارے ہاں بہت بڑی حیثیت میں آئے اور اس کے بعد ان کا پتا جو تھا یزید وہ اتنی بڑی طاقت بنا تو اب آپ یہ تاریخ بھی پڑھے ہمارے مسلمان نہ تو پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں صرف آج کیا ہو گیا کہ جو ڈاکٹر انجینئر بن گیا وہ سمجھتا ہے کیونکہ میں پڑھا لکھا ہوں اس لیے مجھے پورا دین پتا اسے دین نہیں پتا اسے دین کی تاریخ نہیں پتا اسے صرف دو چار باتیں یاد کرنے کے رٹ لینے سے اس نے دین کی کوئی معلومات نہیں ہے تو ہمارے دین چلیں اور یہ ہمیں کہنے میں کوئی دقت نہیں ہے معاف کریں ہمیں کہنا چیئے سند کے نتاؤں سے اگلی میٹنگ آپ لوں کہ کب ہوگی کیا کوئی کنفرز میں بلائیں گے ہوگی کہ نہیں ہوگی مجھے نہیں معلوم ایک ہم نے کوشش کی ہے اگر ہمارے لوگ چاہیں گے اور ایک محل بنے گا ایک اچھا طبقہ ہمارے ساتھ آئے گا تو ہم یقینت بات کریں گے لیکن اگر ہمارے لوگ کہیں گے کہ نہیں صاحب بات مت کیجئے بات نہیں ہونی چاہیئے سارے دروازے کھڑکیاں بند کر دیجئے صرف ہمیں تقراؤ کرنا ہے سیاست اپنی کر لیتا تھا کرتا ہوں اسے بھی میں اپنے کو تقریباً میں نے ریٹائر ہی کر لیا ہے تو اب اگر دونوں طرف سے ادھر سے بھی اچھی پہل ہوگی ادھر سے بھی اچھی پہل ہوگی تو یقیناً کریں گے کیونکہ انہوں نے چار لوگوں کو اپوائنٹ کیا اسی لیے کہ آگے باتچیت جاری رہے میں تو بتا آپ کو پڑھا ہوگا آپ نے ساری خبروں میں کہ چار لوگوں کو انہوں نے اپنے ہاں کے سینئر لیڈرز کو انٹر لیکوٹر بنایا ہے کہ وہ ہم سے گفتگو جاری رکھیں گے تاکہ ہم جب بھی کوئی اس طرح کی معاملات ہوں تو اس پہ ہم توجہ دلا سکے اب تو ہمیں بات کہنے کے لیے دو مہینے لگ جاتے ہیں اب ہمارے پاس ڈائریکٹ ہے کہ اگر اس وقت ہوتا ہم فون اٹھا کے ان سے کہیں گے کہ صاحب اس پہ تھوڑا سا آپ کی رائے آنی چاہیے اس پہ بولنا چاہیے یہ تھوڑا سا معاملہ خراب ہو رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ ہر معاملے پہ ہم لوگ کہیں گے آپ کہیں گے صاحب اس میں کوت پڑی ہے ایسا نہیں ہوگا لیکن ایک اچھے محل میں دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں آپس میں ایک ذہن بنانا پڑے گا مسلمانوں میں ایک ذہن نہیں ہے مسلمانوں کو قیادت نہیں ہے سماجی میں سیاسی قیادت کی بات بیس تیس چالیس پچاس فیصد مسلمان ایک کسی عالم کے پیچھے چلنے کو تیار ہوں وہ آپ اپنے ہاں پیدا کیجئے تو آپ کی بات کا اثر ہوگا آپ آپس میں بس ٹانگ کھیشنے پہ ایک دوسرے کے رہیں گے تو ماف کریں یہ حالت کے لیے رسس ذمہ دار نہیں ہے ہم خود ذمہ دار ہیں آج جو ہماری بربادی ہے اس کے لیے ہم زیادہ ذمہ دار ہیں ہم دوسروں کو ذمہ دار نہیں ٹھرا سکتے ہمیں خود اپنے دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ